بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیجا تنقید سے بھی ہمارے ملکوں کے فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو لوگ ہر وقت پاکستانی اداروں پر حکونتوں پر اور پاکستان کے مسائل پر ہر وقت نیکٹیب باتیں کرتے ہیں یا معاشرتی برائیوں کو وہ اجاغر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت بیجا تنقید کرتے رہتے ہیں اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہمیں اپنے ملک کے مسائل پر بات کرنی چاہیے اور ان مسائل کا حل ڈوننا چاہیے بعض لوگ جب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی چینہ کتنی ترقی کر چکا ہے چینہ نے راکٹ سائنس پر معیشت پر کتنی ترقی کی ہے اور چینہ دنیا کی سپر پاور بنے جا رہا ہے چینہ نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا راکٹ سائنس اور ویپنز پر چینہ نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اسی طریقے سے آپ ہمارے ہمسائیہ ملک انڈیا کو دیکھ لیں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی الیکٹرک مسجدیز گارڈیوں کی منیفیکچرنگ کر رہا ہے یعنی انڈیا نے الیکٹرک مسجدی گارڈ جو ہے وہ بنانا شروع کر دی ہے اسی طریقے سے انڈیا کے پاس چھے سو پلینڈ ڈالر سے زیادہ کے ذریع موادلہ کے ذخائر ہیں اس پر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا موازنہ نہ کریں جب پارٹیشن ہوئی تھی تو نائنٹی پرسنٹ انڈرسٹی جو ہے وہ انڈیا کو دے دی گئی تھی انڈیا بڑا ملک ہے لیکن انڈیا میں بھی مسائل ہیں انڈیا میں میلینز آف پیپل جو ہیں وہ بوکے سوتے ہیں ان کے پاس واشروم کی فسیلٹی موجود نہیں ہے وہ باہر جا کر وہ ٹولٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے انڈیا میں غربت ہے انڈیا پر آپ بات نہ کریں کیونکہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ یہی تو پاکستانی عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے مسائل پر گفتگو کانی چاہیے اور ان مسائل کا حال ڈونڈنا چاہیے جس پر نہ ہمارے پاکستان کے ادھارے اور نہ ہمارے حکمران جو ہیں اس پر سیریس ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پرائے ملکوں کی لڑائی میں کودیں پاکستان نے پچھلے تیس چاریس سال وہ مختلف موالا کی اپروکسی وارز لڑی ہیں ہمیں اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہیے اپنے پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کانی چاہیے ایڈوکیشن کے بروزگاری کے ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے یا ہمارے ملک میں انجسٹس ہے نائنصافی ہے تو ہمیں ان مسائل پر بات کانی چاہیے لیکن جب آپ معاشرتی براہیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تنقید بھی نہ کریں ٹھیک ہے انڈیا میں بھی مسائل ہیں دنیا کے ہر موالک میں مسائل ہیں چانے میں بھی ہیں یورپین موالک میں بھی ہیں لیکن وہاں پر انہوں نے اپنے عوام کی فلاو بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ عربوں کھربوں کی مالک بن جائے اور پاکستان کا غریب آج بھی آٹھا حاصل کرنے کے لیے لینوں میں لگے تو دوسرے موالک میں ایسا نہیں ہے اور ہمیں تو دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں کلمے کے نام پر ہم نے یہ ملک جو ہے وہ بنایا ہے ہمارے ملک میں اگر نائنسافی ہوتی ہے کریپشن ہوتی ہے ہمارے ملک میں اگر ملاوٹ یا اس طرح کی برائیاں ہیں تو پھر تو یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مننے کا مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے باوجود ہم بیسک جو برائیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں ہم وہ بھی ختم نہیں کر سکے چینہ کو دیکھیں آج کہ چینہ کتنی ترقی کر چکا ہے انڈیا کو دیکھیں ایپل نے جو اپنا سٹور انڈیا میں کھول دیا ہے اور فل بزنس شروع کر دیا ہے ایپل نے ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدان ہمارے حکمران ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دیشت گردی کا خطرہ ہے ہم الیکشن بھی نہیں کروا سکتے ہمارے ملک کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ ہم الیکشن کروا سکیں تو کون اس ملک میں آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ذرا سوچئے دوسرے موالک کی ترجیحات کیا ہیں وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں یس انڈیا میں مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں وہاں پر انسانی حقوقی خلاف رضیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں وہاں کے سیاستدان وہاں کے افسران جو ہے وہ لوٹ کر ملک سے باہر نہیں فرار ہوتے کریپشن ادھر بھی ہے لیکن جس طرح کی اندیر نگری پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے ہمیں اپنے مسائل پر بات کرنی چاہیے چھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ ٹھیک ہے جی انڈیا چینہ کو آپ بول جائیں لیکن ہمیں اپنے مسائل تو نہیں بولنے چاہیے ہمیں ان پر بات کرنی چاہیے اور ہمارے مسائل کا حل ہے ایک عادلانہ نظام کا قیام امیر اور غریب کے لیے ایک قانون یہی ہمارے مسائل کا حل ہے اگر ہم اپنے ملک میں جسٹس قیم نہیں کرتے انصاف کے بغیر تو کوئی معاشرہ بھی آگے نہیں جا سکتا آپ مجھے بتائیں کہ اس کرپ سسٹم میں کیا ملک ترقی کر سکتا ہے جب پاکستانی دوسرے موالک میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر وہ پانچ داس سال محنت کرتے ہیں تو وہاں پر وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں سسٹم کرپٹ نہیں ہے وہاں وہ آپ کو رپاؤں کے بیگ بر بر کے نہیں دیتے کہ یہ لئے آپ اپنا گھر خلید رہے گاڑی خلید رہے اپنا بزنس کھڑا کھا لے نہیں وہاں پر پاکستانی جا کر خود محنت کرتے ہیں رات دن کام کرتے ہیں اور پھر وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر سسٹم کرپٹ نہیں ہے ہمارے ملک میں تو سسٹم کرپٹ ہے کہیں بھی آپ چلے جائیں رشوت سفارش کے بغیر آپ کا کام نہیں ہونا اگر آپ کسی معشرتی برائی پر بات کرتے ہیں تو پھر اوپر سے آپ کو ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی تو میرے بھائیو اس کرپٹ سسٹم کے ساتھ ہم ترقی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ چینہ اڈیا کی مثالیں نہ دیں لیکن ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اس پر تو بات کریں اور ایک کرپٹ سسٹم کے ساتھ آگے جا ہی نہیں سکتے تو ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو کرپٹ سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے ایک آدھرانہ نظام کا قیام کیا جائے پھر ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ